تخت پوشت کی جگہ بیسیکلی مسجد بیعت ہی ہوتی تھی کیونکہ بچوں کو بھی پتا ہوتا تھا یہ نماز پڑھنے کی جگہ اس پہ نہیں چڑھنا وہ مسجد ایک آپ سمجھ لیں پورٹیبل مسجد بیعت تھی جس طرح بھی انڈونیشیا میں آپ کو پتا ہے انڈونیشیا میں یہ ہوئے کہ وہاں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں پاکستان میں تو یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ تب بھی مسلمان ہیں انڈونیشیا میں چونکہ شوافی ہیں شافیوں کے نزدیک نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے اور واجبول قتل ہے وہاں پہ نائنٹی پرسن لوگ نماز پڑھتے ہیں جی حاج عمرے پہ بھی یہ لوگ دیکھیں آپ ان کو کتنے آئے ہوتے ہیں انڈونیشیا میں کیا ہوتا تھا کہ زور کی نماز کے وقت ٹریفک بلوک ہو جاتی تھی گورنمنٹ نے کہا یہ چکر کیا ہو گیا ہے تو پتا چلا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے دفتر سے باہر نکلتے ہیں ہزاروں لوگ جب گاڑیوں میں نکلیں گے تو ٹریفک بلوک ہوگی انہوں نے موبائل مسجدیں انٹروڈیوز کر رہی ہیں سر میڈیا بھی آیا ہے آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں انہوں نے بڑے بڑے دفاتر کے پاس بڑے بڑے لا کے ٹریلے کھڑے کر دی ہیں جن میں مسجدیں ہیں آپ کو دفتر سے گاڑی ڈرائیو کر کے مسجد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے مسجد آپ کے پاس آئی ہوئے سر آپ نیچے اتریں ٹریلے کا دروازہ کھولے گا اتنوں بڑا کنٹینر ہیں آپ نماز جماعت سے دا کریں اوپر آفیس میں چلے جائیں ہر آفیس نے اپنے اپنے ٹریلے نیچے کھڑے کیے موبائل مسجدیں یہی موبائل مسجدیں اس وقت جاہ نماز کی شکل میں تھی جو ہمارے لکڑی کے ہوتے تھے کہ آپ نے اگر جگہ شفٹ کرنی چاہے انہوں نہیں انہیں تھے نہیں تو ہوتے رکھ دے وہ پاکیزہ تو رہے گا نا اس کے اوپر وہ گھر میں ابھی بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور چٹائی خجور کی چھال کی بنی بھی افضل ہے ظاہرہ وہ نبیر اسلام بھی خمرہ پہ نواز پڑھتے تھے وہ خجور کی چھال کی تھی مٹی بھی پڑھنا افضل ہے زمین کی جن سے جتنی چیزیں ہیں ماربل ہو مٹی ہو خمرہ ہو خجور کی چٹائی ہو ہم نے تو اپنی ہوش میں خجور کے پھوڑوں کے اوپر نوازیں پڑھی بھی یہ بقیتہ ابھی بھی چند ایک مسجدوں میں رہ گئی ہیں لیکن اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ جو اگر وہ تھوڑے پرانے ہو جائیں تو باز کت وہ مطلب وہ انسان کے لیے کبھی باز کت کوئی چیز گھوچ جاتی سی اس کی تھوڑی سی نکلی بھی کوئی پورشن اب اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی خجور کے پتوں والی جو چٹائییں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں وہ نہیں نکلتی ہیں وہ دوسری جو آج کل یہ اسرائیلم گیر بڑھنی ہیں پھوڑ جنہوں کہنے ہاں دب دب عربی میں لفظ دب ہے یہ عربی لفظ دب کا ہے دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو یہ عربی کا لفظ ہے قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب تو یہ مطلب اس طرح کے اگر پھوڑ ہوں دب کے بنے ہوئے دب سے بہتر ویسے خجور کی چٹائی ہے اس میں سے جو ہے نا کوئی چھلتر وغیرہ نکل کے تو انچوں بڑھنی لگی اچھا ان چیزوں کے جانے کے نقصان ہوئے ہیں یعنی سنت سے معروم ہو گیا دوسرا ایک بڑا سوشل نقصان ہوئے ہیں لوگوں نے مراب پہنے باندوں کے لئے پہلے لوگوں کو یعنی میرا پڑھ جائے ہوئے تھے نشان پڑھ جائے کرتے تھے اب مجھے اگلے در بھی ایک بندہ نے سوال کیا یار لوگوں نے مراب کیوں نہیں پہنے دے مروں پھر بھی تھوڑا بہت پیہ ہوئے ہیں اوہ زمانے تھا وہ اس لیے کہ اس کے اوپر آپ ایک سال بھی نواز پڑھے نا مسلسل تو نشان پڑھ جائے گا ہم پڑھتے ہیں کالینوں کے اوپر اس کے اوپر نشان نہیں پڑھے گا لیکن ہم بچپن میں سنائے کرتے تھے جس نمرا آپ پہ جائے نا جی وہ جنتی ہے یہ کوئی عدیث نہیں ہے اور جو قرآن میں ہے نا کہ صحابہ کرام کے چہرے جو ہیں ان پہ سجدے کے آثار دکھائی دیتے ہیں ظاہر ہے صحابہ کرام تو مٹی پہ اور پھوڑ بغیرہ پہ نماز پڑھتے تھے اثار تو تھے اثار کا مراد یہ نہیں کہ نشان بھی ہو یہ نہیں ہے کہ جس کے چہرے پہ نشان نہیں ہے کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جس طرح نٹی گٹیز آئی ہیں نا بخاری مسلم میں کہ آپ کے چہرے موارک کی رنگت یہ تھی بال اس طرح تھے یہاں پہ کن پٹی پہ سفید تھے یہاں ایسا تھا آنکھیں ایسی تھی کسی جگہ یہ رپورٹ نہیں ہوا کہ آپ کی پیشانی پہ سجدے کے داغ بھی تھے ورنہ یہ رپورٹ ہوتا ہے اگر یہ کوئی فقریہ چیز ہوتی تو میرا اپنا گمان یہ کہ نبی علیہ السلام کے پیشانی مبارک پہ نشان نہیں تھا ورنہ یہ رپورٹ ہوتا آپ کی تو کتنی نٹی گٹیز رپورٹ ہوئی ہیں یہ کسی نے نہیں رپورٹ کیا تو یعنی یہ دب والا جو مسئلہ نا اسی پہ نشان پڑھتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں آئے نا وہ کتن یہ نہیں آئے کہ فیزیکل نشان ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم ان کے سجدوں کی جو اثرات ہیں نا وہ ان کی پیشانیوں پہ دیکھو گے یعنی پیشانیوں پہ جو ایک روحانی چیز ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے ورنہ اگر کوئے کہے نہیں 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 اس تو مراد وہ ہے تو ان کو کہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کو تو میرا آپ ڈلے میں تو کیا دارت اسلامی والے مان لیں گے دارت اسلامی والے میرا آپ کو تبلیغی جماعت والے مان لیں گے نہیں مانیں گے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے مراب پڑھنے سے کوئی جنتی نہیں ہوتا جب تک اس کے عقائد اور عمال سنت کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی میں سے تارک جمیل صاحب نے بھی دیان نہیں کیا کیا واقعی اس نے تمام نیٹی کٹیز دیان کی ہیں مراب والا نہیں کیا مراب نہیں ہوگا میرا اپنا گمان ہے نبیل اسلام کا یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہاں پہ باریک سی ایک لائن تھی یہ دو بہویں میری ملی نہیں ہے نبیل اسلام کی نہیں ملی بھی تھی ٹھیک ہے ہلکی سی ایک لائن تھی اور جب آپ غزبناگ ہوتے تھے تو یہاں سے ایک رگ تھی جو آپ کی بلکل واضح نظر آتی تھی غصے کی وجہ سے وہ سامنے نظر آتی تھی اس لیول تک چیزیں بیان ہوئی ہیں میرا آپ تک کوئی نہیں بیان ہویا نہیں عبرو ملے ہوئے تھے لیکن بیچ میں باریک سی ایک لائن تھی جو اس کو جدا کرتی تھی ٹھیک ہوگا جی وہ ملے ہوئے حدیثوں میں اس لیے آتا ہے کہ ایک بالکل لڑا لڑا ہوتے ہیں نا ویسے نہیں تھے ملے ہوئے تھے لیکن اس میں ایک باریک لائن تھی اور وہ نص نظر آتی تھی ٹھیک ہوگا اللہ اللہ لا إله إلا اللہ ٹھیک ہوگا